اسلام علیکم تمام گروپ ممبرز کیسے ہیں ٹھک تھا خیریت سے ہیں بی فور یو کے ڈالر کے حوالے سے میں بھی ایک یہ بھی کوئی دس پندر منٹ پہلے ایک ایک یوزر نے مجھے کسی گروپ سے میسج کیا پھر میری اس کے ساتھ وٹس اپ پر بات ہوئی پھر میری اس کے ساتھ فون پر بات ہوئی اور فون پر جو میری اس کے ساتھ جتنے بھی کوئی تیس پندر بات ہوئی ہوئے وہ ریکارڈنگ میں میرے پاس بات اس طرح ہے کہ لوگوں کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں لوگوں کے ڈالر پھسے ہوئے ہیں ان کو ویڈر آن نہیں مل رہا وہ اگر اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ سکیمر ہو تم لوگ بلیک میلر ہو تم لوگ انہیں ڈالر لیے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا وہ جو لیڈر ہے ان کے ان کو بلوگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ریکارڈنگ میں چیز پڑی ہوئی ہے اگر کسی نے چیلنج کرنا نا بی فور یو والے نے تو پھر پورا چیلنج اور پھر پورا دوں گا میں ٹھیک ہے چیلنج کے ساتھ دوں گا دوسری بات ایک تو لیڈر آن کو بلوگ کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم لوگ کے پاس یہ ڈالر یہ سکیمنگ کے ہیں بلیک میلنگ کے ہیں اچھا جی چلو مان لیا سکیمنگ کے ہیں بلیک میلنگ کے ہیں یار جس وقت لوگ نیازی کو پیسہ دے رہے تھے تو کیا اس وقت نیازی نے بولا تھا سفر امان نیازی نے کہ یہ تمہارا پیسہ بلیک میلنگ کے ہیں سکیمنگ کے ہیں نہیں بولا تھا دوسری بات آ جاتی ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایم ایل ایم میں ہسٹری میں لوگ پیسہ دیتے ہیں سی ای ای او او کو چاہے وہ گنجہ ہے اس کے سر کے اوپر بال ہیں کوئی نیازی ہے کوئی پتھان ہے کوئی کیا ہے کوئی کشمیری ہے وارٹ ایور کوئی مسئلہ نہیں بس نام کا سی او ہونا چاہیے اچھا پیسہ دیا سی او کو پیسہ دیا سی او کے جو غلطی سے جو اسی سی پی میں بھی کوئی جائے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی ویب سائٹ کو کمپنی سمجھ لیتے ہیں اور ان کو کمپنی کے نام کا سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں پھر یہ عوام کوئی چوتیاں بناتے ہیں اور سرٹیفیکیٹ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم پیسے اٹھا سکتے ہیں لنکہ یہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ویب سائٹ پیسہ نہیں اٹھا سکتی جب تک ان کے پاس مداربہ لینسس یا مداربہ سیٹیفیکیٹ نہیں ہے اجازت نامہ نہیں ہے ان کے پاس ہے اداروں کا لوگوں نے پیسہ دیا سی او سی فر ایمان کو سی فر ایمان کہتا ہے کہ اپنی لیڈرز کے ساتھ بات کرو لیڈرز کے پاس پیسہ ہے نہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ممبر ہے بی فور یو کا اور وہ اپنے لیڈر کو کال کرتا ہے کہ سر میرے پاس یہ نو سو ڈالر ہے میرے پاس ہزار ڈالر ہے میرے پاس دس ہزار ہے بیس ہزار ہے ایک لاکھ ڈالر ہے یہ کیش کرو تو کہتا ہے کیا کروں میں ماں کو بیچوں اپنی بہن کو بیچوں بیٹی کو بیچوں کس کو بیچوں گھر کو بیچوں اپنا گھر بیچ کے دے دوں اپنی گاڑی بیچ کے دے دوں بیوی کا سونا زیور بیچ کے دے دوں ماں بہن کا سونا زیور بیچ کے دے دوں پلوڈ بیچ کے دے دوں پلازا بیچ کے دے دوں سے دے دوں دیکھیں مین جو آمر مغل کا مسئلہ ہوا ہے پھڑا ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے ٹھیک ہے کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن یا جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے دیکھیں وہ ایک اصولی بند ہے آمر مغل جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں وہ ایک اصولی بند ہے آج تک کوئی بی فور یو کا ایک ممبر اٹھ کے چیلنج کرے کہ آمر مغل نے میرا ایک روپے کھایا ہے سامنے آئے بی فور یو کا ممبر ون کوئن کی بات نہیں کر رہا تو کوئن کی بات نہیں کر رہا آمر مغل کے خلاف کوئی ایک بندہ اٹھ کے آ جائے بولے کہ آمر مغل نے میرا ایک ڈالر ایک روپے کھایا ہے چیلنج ہے اس کو دوسری بات یہ کہ آمر مغل نے ایک آہ سٹانس لیا ایک سٹپ اٹھا اس نے کہا کہ یار لیڈر کیوں ہی ویڈراؤ دے لیڈر کو ویڈراؤ نہیں دینا چاہیے پیسہ دی آپ نے نیازی کو پیسہ دی کیا وریا نیازی کے آکاؤنٹوں میں گیا پیسہ جو ہے وہ بی فور یو کے بینک آکاؤنٹس میں گیا بی فور یو کے مالے کون ہے نیازی ہے کوئی آمر مغل شیخ شامی انور انیس آہ ملک نوید شہزاد راہا جنزیب وہ دوسرا کیا ہے سردار آیاز یا ایکس وائی زیڈ جو عرفان افریدی حمید افریدی بھائی وہ تو آنر نہیں ہے اس کے آنر کون ہے سر آنر ہے نیازی صاحب آنر ہے سیفر امان نیازی صاحب شرم کرو حیاء کرو کیا کرو شرم کرو حیاء کرو اپنے بیٹکوائن بیچو جو آپ نے سبحال کے رکھے ہوئے جو عوام کے پیسے کا اپنے بیٹکوائن خرید ہے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اس کو بیچو اور برائے مربانی غریب عوام کی بددوائیں مت لو اپنے لیڈرز کو بھی بدنام مت کرو اپنی لیڈرز کو بھی مجبور مت کرو کہ وہ جو ہیں اپنی ماں و بہنوں کے سونے بیچے اپنی جائدادیں بیچے اپنی گھڑیاں بیچے تو نیازی صاحب بہت شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے آپ تو بڑا بولتے تھے بی فار یو پاوار 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 ایک لیٹر نے جو انہ آپ لوگوں کی ہوا بند کر دی ہے بی فار یو کی پاوار بند کر دی ہے ہوا بند ہو گئی آپ لوگوں کی نیب نے ایک لیٹر جاری کیا یہاں آپ خیرات زکاة مانگنے پر بیٹھ گئے بیگ مانگنے پر بیٹھ گئے آپ شرم کرو یار شرم کرو تھوڑا سا نیازیو کو بدنام مت کرو پتھانو کو بدنام مت کرو بیچو بیٹکوائن بیچو اور مو کی اوپر مارو ان سب کے جتنا انویسٹر ہیں آپ کے عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا سر عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا یہ یاد رکھو میرا آپ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے لوگوں کی بدوائیں مت لو ٹائم پر ان کو ویڈراؤ تو برائیں مربانی اور جو آپ کو ڈالر بھیجے آپ اسے ڈالر لو اگر اگر آپ یہ کہتے ہو کسی کو کہ بھائی کسی کے پاس سکیم فراڈ کے ڈالر ہیں تو مطلب آپ کا سسٹم ہی کمزور ہے کہ کوئی بندہ بھی گھوزکے ہیکنگ کر کے ایک دو نمبری کر کے آپ کے سسٹم کا ڈالر وہ ڈالر بنا لے گا اس کا پر یہ مطلب ہے مطلب پھر آپ نے بہت ہی تھرڑ کلاس آئی ٹی کی ٹیم رکھی ہوئی ہے جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ایکسٹر ڈالر بنا کیسے کس کا کونسے اکاؤنٹ میں ڈالر گیا یار شرم کرو ہایا کرو تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ میسیج ہے ساری بی فور یو والوں کے لیے یہ جتنے بھی بی فور یو کے ممبر ہیں سب کو کہتا ہوں چوتی اماد بنو بس چوتی اماد بنو خدا کے لیے چوتی اماد بنو بہت سخت بات کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی بھائی ہیں آپ میرے پاکستانی بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں وہ کہتا ہے نا سب سے مشکل کام کسی کی سوچ کو بدلنا ہے اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کسی بیوکوف کو یہ سمجھانا ہے کہ اگلا تمہیں بیوکوف بنا رہے ہیں اگلا تمہیں چوتیاں بنا رہے ہیں وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں بی فور یو پاوار 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 اور وڑ گئی پاوار ایسی یار خدا کا خوف کرو اپنے اپنے ڈالر کیش کرو ویڈرو علا کرو آگے قربانی آرہی ہے نہیں تو اسی نیازی کو قربانی بکرہ بانا کے پھر دو اس کے سر کی اوپر چھوڑی گلے پے پھر دو اس کی چھوڑی اب بھائیج اس کو ویڈر آنی مل رہا جس کو ڈالر نہیں مل رہا جس کے ڈالر کیش نہیں نیپ جائے فی ای میں جائے کاغ جائے نیپ ف ای میں جائے اس بندی کی اوپر آئے گا پریشر اور یہ آپ کو کہیں سے بھی کر کے نا یہ کہیں سے بھی کر کے آپ کو پیسہ دے گا آپ کا پیسہ واپس کرے گا انشاءاللہ سیف اور احمان نیازی نے گیم کھیلی ہوئی ہے گیم یہ کھیلی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ ایسے کوئی چوتیا ٹائپ کے لیڈر اپنے پاس میں آدائیں بائیں شائع رکھے ہوئے جو کہ پہلے جیوٹی میں تھے جیوٹی میں لوگوں کا جو ہے نا وہ بندروں کی طرح چھلانگی لگا لگا کے لوگوں کا پیسہ جیوٹی میں انیویسٹ کروایا پھر لوگوں کو کہتا یہ ملک نوید ہو گیا یہ انوار انیس ہو گیا یہ سردار آیاز ہو گیا یہ ایکس وائی زیڈ یہ جتنی پیس کے یہ جنزیب اغیر یہ سارے کے سارے چوتی جوٹی کے اس نے پکڑے ہوئے اچھا جوٹی کے جتنے بھی وہ لیڈر تھے جتنے بھی آج کل تو من کو گیدڑ کہتا ہوں لیڈر تو ہے نہیں وہ جوٹی میں لیڈر تھے یہاں تو گیدڑ کی طرح بھونک رہے ہیں کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں جوٹی کے جتنے بھی لگڑ بگڑ تھے جتنے بگوڑ تھے وہ سارے سفر ایمان نیازی کی آکے گود میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے شاید ہو سکتا ہے اس میسیج ان کو دو کھولے کے لیکن حقیقت یہ سچ یہی ہے اچھا جی یہاں پہ آگئے پناہ گوزین بنا لی پناہ گوزین کیم بن گیا کسی کو فری اکاؤنٹ ملا کسی کو پن اکاؤنٹ ملا کسی کو کیم ملا اچھا جی اب یہی لوگ جنہوں نے جیٹی کو دبا کیا جنہوں نے چائنیز کو بھگایا چائنیز کو بھگانے میں پورا پورا کردار آدھا گیا یہ سارے کے سارے بے غیرہ جوانا آکے یہاں سفر ایمان نیازی کے اردگر بیٹھ گئے اور بھائی نیازی صاحب کسی انسان کے کسی انسان کے بچے کو اپنے پاس رکھ کسی انسان کے بچے کو اپنے اردگر رکھ جو تجھے صحیح مشورہ دے سارے کے سارے غلط مشورہ ان حرامیوں کے وہ ایک وہ حیدر آباد کا حرامی جو ہے کیا نا میں اس کا یار وہ جو پچاس ڈالر کے لیے اپنی بیوی کو وہ بھی آپ کے ساتھ سلا دے گا امران خواجہ وہ امران خواجہ کو دیکھ لو یار امران خواجہ جیسا بندہ جو ہے نا وہ بی فور یو کی دلالی کر رہے ہیں تو یار بی فور یو کی ویلیو کیا رہ گئی وہ جو ہر میسج میں کہتا ہے بھائی ایک جنگ لڑنی ہے جنگ کے بدلے اکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے نئی کم نہیں آئی ہے اس کو بلیک میل کرنا ہے تو یار کیا اس کی ویلیو کیا یار اس بندے کی یار کیا 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 تھارٹی ہے کیا ویلیو ہے اس کی وہ دو ٹکے کا تو انسان ہے یار کیا تو ہیدر آباد جو اس کو سو ڈالر دو وہ بینٹ جو اپنی ماں بین بیوی آپ کے ساتھ سلا دے گا میں تو اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کبھی وہ کمر زیدی کی پیشے پڑھا ہوتا ہے کبھی وہ میرے پیشے پڑھا ہوتا ہے کبھی کسی اور کی پیشے پڑھا ہوتا ہے کبھی عزمہ خان کی پیشے پڑھا ہوتا ہے وہ جو نیٹ ورکر ہیں آل پاکستان کی ٹھیک ہے کبھی کس کی پیشے پڑھا ہوتا ہے کبھی وہ سانی لہور والی کی پیشے پڑھا ہوتا ہے کبھی اپنے کزن عرفان خواجہ کی پیشے پڑھا ہوتا ہے اس کا کزن عرفان خواجہ خود بولتا ہے ایک میسج میں کہ احمد کاکر صاحب یہ دیکھیں یہ میرے کزن نے پتہ نہیں کون سا ون کا کوئی لیڈ رہا ہے اس کو ساری کے ساری معلومات دے دی میری فیملی کی اور بھائی خدا کا واسطہ ہے امران خواجہ ایسا بندہ دو ٹکے کا بندہ اس کے بارے میں تو یہی کہتا ہوں کہ سو ڈالر اس کے جم میں ڈال پتہ نہیں اب چھوڑا دفعہ کرو پہلی میں کہہ چکا ہوں اپنی بیوی بھی آپ کے ساتھ سلا دے گا بلکہ ہو سکتا ہے سلانے کے بعد کہے کہ بھائی یہ بات روم اس میں نہا کے پھر آرام سے پھر عزت سے پھر چلے جانا یہ دو ٹکے کا وہ انسان ہے امران خواجہ اچھا نیازی صاحب برائے مربانی بھائیوں کی طرح ایک مشورہ دیتا ہوں آپ پیج میں مجھ سے بڑے ہیں آپ کی بیزتی کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں یا آپ کے خلاف بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں لیکن میرے سامنے چار ساڑھے چار لاکھ پاکستانی ہیں مجھے ان کی فکر مجھے ان کا غم ہے برائے مربانی یہ جتنے چوتی یا چپاڑے بغیرت لوگ آپ نے نزدیک رکھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جن کے نام لیئے ہیں ان سب کو کرو فارغ سائڈ پہ کرو کسی انسان کے بچے سے مشورہ لو کسی انسان کے بچے سے مشورہ لو الحمدللہ یہ جتنا بھی بی فور یو میں نے دیکھے میں تماشے دیکھ رہا ہوں اس میں عرفان افریدی صاحب حمید افریدی صاحب آج تک کسی گروپ میں میں نے ان کی وائس نہیں سنی کسی گروپ میں میں نے آج تک ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنی یار وہ پتھانے وہ غیرت من لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ پتھانے وہ غیرت من لوگ ہیں اچھے لوگوں کو عرفان افریدی ہوگئے حمید افریدی ہوگئے یہ پشاور سے باقی کچھ لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کرو ان سے اچھے مشورہ لو جو سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں جو سسٹم کے مطلق بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھے لوگوں کو اپنے قریب کرو یہ کیا بغیرد یہ چوتی ہے یہ جیوٹی کے سارے کے سارے چوتی ہے جو لگڑ بگڑ بغیرد حرامی آپ نے اپنے گر جمع کیے ہوئے ہیں جیوٹی کو تو انہوں نے تباہ کی ہے محفوظ شاہ کو وہ کہنا ہے پروے شریف کو انہوں نے ہی خراب کی ہے انہوں نے ہی کی ہے اب بھائی وجہات بھٹی کو دیکھ لو وہ ان کے پیچھے کیوں نہیں بھاگا یہ ملک نوید یہ باقی یہ لوگوں کی جیوٹی والوں کی پیچھے کیوں نہیں بھاگا اسے پتہ ہے کہ یہ ہیں بغیرت ہیں انہوں نے ہمیں یہاں جیوٹی میں زلیل کروایا یہ میں سوچ بتا رہا ہوں اجات بھٹی صاحب کی وہ اچھے انسان ہے ٹھیک ہے وہ ان چوتیوں کی طرح جانا آپ کی گود میں آکے نہیں بیٹھا نیازی صاحب یہ حقیقت بتا رہا ہوں برائی مربانی انسان کے بچے کسے مشورہ کرو کوئی انسان کا بچہ ہو جس کی اپنی کوئی ویلی ہو ٹھیک ہے تو یہ بس کیا کہوں یار آپ کو خود سمجھدار ہو چار سو چار سو عرب تو آپ نے اٹھا لی ہے ماشاءاللہ مارکٹ سے پھر اس کو آپ سرمایہ کاری کا نام دے اوہ بھائی نیازی صاحب سرمایہ کاری جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ملیشیا صاحب کتنے عرب جیب میں ڈال کے لے کے آئے کسی چلو میسیج میں میرے یہی جواب دے دو کہ یار ادنان بھائی میں جب ملیشیا سے آیا تھا تو اس وقت الحمدللہ یا میں دو سو عرب ڈال کے لے کے آئے تھا جیب میں یا میں پچاس عرب ڈال کے لے کے آئے تھا تو نیازی صاحب ذرا سوال جواب تو ہو جائے نا کہ سرمایہ کاری تو اس کو بولتے ہیں کہ آپ بندہ باہر سے آئے اور اپنے جیب سے پیسہ لاکر یہاں پہ انویسٹ کرے آپ تو وہ میں پانچ آزار روپیل لے کر آئے تھے جیب میں اور یہاں سے چار سو عرب روپیل اٹھا کے آپ نے پروجیکٹ لگا دیئے پروجیکٹ بھی کیا لگائے ٹوٹل دس عرب کے تو آپ نے پروجیکٹ نہیں لگائے سر جیب منی روٹیشن کو چھوڑو ٹریڈنگ کی طرف جاؤ فورکس کی طرف جاؤ انویسٹ کرو وہاں سے کما کے عوام کو دو وہاں پتہ نہیں آپ لوگوں کو موت پڑتی ہے اس فیلڈ میں چلیں یار میسج لمبا ہوگی میری طبیعت بھی خراب ہے بہت سخت زکاہ میں نزل ہے مجھے گلہ خراب ہے میرا بخار ہے تو بس یہ میسج آج کے لیے کافی آپ لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے